بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگا لمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں آج میں بنا رہی ہوں ایک زبردست سا جھٹ پٹ با دامی کورما مگر اس سے پہلے مجھے جانا ہے کچھ گروسٹی کے لئے اصل میں میں ویکلی جو ہے ساری گروسٹی کرتی ہوں اور میں دئی تھی تو زبردست سے یہ مجھے مل گئے شل جم پالک اور پھر اس کے بعد میں لے کر آئیے شملا مرچیں سر میں میں پورے ویک کا میں ایک منیو چارٹ بنا لیتی ہوں کہ مجھے اس ویک میں کیا کیا چیزیں بنانی ہیں تو اسی حساب سے پھر میں ساری سبزی وغیرہ جو چیزیں مجھے چاہیے ہوتی ہیں میں لے لیتی ہوں جب وہاں سے آئی تو زبردست سے ایک جگہ سموسے بن رہے تھے تو میں نے وہ بھی لے لیے تو بہت آسانی رہتی ہے مجھے اس طریقے سے میں ویکلی چارٹ بنا لیتی ہوں تو آج مجھے بنانا تھا بادامی کورما جھٹ پٹ سا سنمیز کام بھی تھا باہر بھی جانا تھا سمان لینے اور یہ کورما بہت جلدی بن بھی جاتا ہے اور سب کو پسند بھی آتا ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دی ہوں تو چلیں پھر بناتے ہیں یہ میں نے ایک کپ آئیل دیا تھا اس کے اندر پیاس براؤن کر لی تھی پانچ میڈیم سائز کی پیاس تھی اور اسی پھر میں نے پیاس کو براؤن کرنے کے بعد اسی آئیل میں میں نے چار سے پانچ لونگے چار سے پانچ کالی مرچیں ایک تیز پتہ اور تین چھوٹی الائچی اور ایک بڑی الائچی ڈال کے اس کو تھوڑا فرائی کر رہا اس کے بعد میں نے اس میں میڈ ڈال دیا تھا میڈ تھا ہاف کے جی اور پھر اس میں آپ براؤن نے ادرک لحسن ادرک لحسن ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے فرائی کیجئے یہ کورما بہت آسانی سے بن جاتا ہے ہمیں لگتا تو ہے بادامی خورما بہت مشکل سے بنتا ہوگا بہت دیر لگتی ہوگی بہت سارے انگریڈینٹس ہوتے ہوں گے مگر یہ کہ آپ بنائیے گا بہت آسانی سے جھٹ پٹ بن جاتا ہے اور بنتا بھی بہت ٹیسٹی ہے اس کو آپ شادیوں میں بھی آپ کھاتے ہیں اور آپ دعوتوں میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد جب یہ ایک اچھی طریقے سے بھون جائے اس میں ون ٹیبل اسپون میں نے ریڈ چلی ڈالی تھی ون ٹیبل اسپون پساوہ دھنیا ڈالا تھا ون ٹیبل اسپون پساوہ زیرہ ڈالا تھا اور ون ٹی اسپون میں نے نمک ڈالا تھا بہت کم انگریڈینٹس ہوتے ہیں اس میں مگر بنتا بہت ٹیسٹی ہے آپ کو بلکل اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ شادیوں میں جو کورما ہوتا ہے بلکل اسی کا ہی انشاءاللہ ملے گا آپ کو سارے مسائلے ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے بھون لیجئے اور یہ کورٹر ٹیسپون میں نے اس میں ہلدی ڈالی دی بہت اچھا سا اس کا کلر آیا ہے آپ کو بتائیں جب بہار جاؤ بزار وغیرہ جاؤ تو پیا تو کھانا بنا کے جاؤ یا پھر آ کے بناو تو یہ کہ کچھ ایسی چیز ہو جو جھٹ پٹ سے بن بھی جائے اور سب کو پسند بھی آئے تو میں نے یہ آج میرا مینیو میں یہ تھا کہ آج مجھے بادامی کورما بنانا ہے دیکھیں کتنا اچھا کلر اس کا آیا ہے اب اس کے بعد آپ اس میں دو کپ پانی ڈالنے کے بعد اس کو آپ گلنے کے لیے چھوڑ دیجئے جب تک بھی یہ گوش گل رہا ہے تو میں نے آپ کو بتا دوں کہ یہ ون ٹیسپون جو ہے یہ ہے پساوہ گرم مسالہ اور اس کے ساتھ ہی تین سے چار چھوٹی الائچی اور اس میں جائفل جواتری جو ہے میں نے اس کو پیس لیا تھا سارا پاوڈر بنا لیا ہے اور اس کے ساتھ چار سے پانچ بادام ہیں اور ایک چمچہ اس میں چاروں ماغاز ہیں اور یہ پیاز اور دہی دہی ایک کپ تھا دہی کے میں میں نے پیاز کو جو ہے وہ بلینڈ کر لیا ہے میں نے کوئی الگ سے پیاز کو نہیں پیسا میں نے دہی میں ڈال کے ہی پیس لیا تھا اس لئے کہ مجھے جلدی تھی اور یہ جھٹ پٹ سا بنتا ہے تو بس اسی سٹائل میں بنائی ہے زیادہ دیر کچن میں لگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس لئے کہ آج کل تو پاتا ہے رمضان کی ویسے بہت سارے ہم لوگوں کو کام ہیں بس یہ ڈالنے کے بعد دہی کا پیس ڈالنے کے بعد اور پیاز ڈالنے کے بعد اس کو آپ اچھی طریقے سے بھون لیجئے گوش ہمارا گر چکا ہے اور جو ہمارا یہ پیس تھا بادام کا اور گرم مسالہ اور چھوٹے الائچی کا پاوڈر جائفل جواتری کا اس کو بھی ہم ساتھ میں ڈال دیں گے جب گوش بھون جائے اس کے بعد آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے سلو فریم پر دم پر رکھ دیجئے اور پھر یہ دیکھیں الحمدللہ یہ کورما تیار ہے ہمارا آپ اس کو ڈش آؤٹ کیجئے اس میں جولین کٹ کر کے آپ اس میں ادرک بھی ڈالیے بہت ٹیسٹی کورما بنا تھا اس کو تو میں نے خیر گھر کی جو ہماری چپاتی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم نے کھایا تھا آپ نان مگائیے کلچے مگائیے جو بھی چیز ہیں اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی یہ بہت پسند آئے گا اس کو آپ ٹرائے کیجئے گا ضرور پھر مجھے اس کا فیڈ بیک دیجئے گا اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کر رہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے انشاءاللہ آپ دعوت میں بھی بنائیں گے تو وہ بھی سب کو بہت پسند آئے گا اس میں سے کچھ بادام جو ہیں میں نے فرائے کر گئے یہ اوپر سے ڈال دیئے تھے اس میں چلیے پھر کسی نئی ریسپے کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واللہ حافظ